دلی میں کام کیسے ہوگا بہت بڑا سوال ہے آخر کار کیا ایسے ہی سرکار چلتی ہے کیا ایسے ہی کام کاج ہوتا ہے اس پر آج ہمارے ساتھ خاص پینل ہی موجود ہے اور کیا آنے والے دنوں میں کیونکہ معاملہ لگاتار کافی بڑا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے طول پکڑتا ہوا نظر آ رہا ہے کیا یہ سارا جو گھٹنا کرم ہے وہ دلی سرکار کے لیے کافی مہنگا پڑنے والا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے شروعات کرتے ہیں کارکرم کی تو جس طریقے سے پورا خٹنا کرم ہوا ہے اس کے بعد ایک کے بعد ایک دونوں طرف سے تمام عاروپ لگائے جا رہے ہیں جو ودھائک ہیں ان کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے ایک دن کی نائک حراست بھیجا گیا ہے اس بھی جو عالدکاری ہیں آئی ایس ایسیسیشن ہے دانکس ہے سب ہی نے بائیخورٹ کیا گیا ہے یعنی کھل ملا کر یہ جو آپ سے لڑائی ہے وہ دلی پر دلی کی جنتہ پر آپ کھل ملا کر بھاری پڑتی ہوں نظر آر اس کا پرینام کیا ہوگا اور یہ سب کچھ جو ہوا ہے آخر کار اس کے لیے کون کا سروار ہے ان سب پر چرچہ کریں ہمارے ساتھ جو خاص پینل موجود ہے ان سے آپ کا پریشہ کرانا چاہوں گا ہمارے ساتھ موجود ہے خنین بھرتباد جی جو کانگریس کے پروختہ ہے آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے ساتھ موجود ہے کپل مشرا جی جو کی دلی سرکار میں آپ آپ منتری رہ چکے ہیں لیکن آج کل کافی جو بغاوتی جو سر ہے وہ کپل مشرا کے سنائی دیتے ہیں آپ سب ہی جانتے ہیں اس میں زیادہ پریشہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہے ددبل یادب جی ورش پترکار ہے سرافتے بہت بہت سواگت ہے اور ساتھی ساتھ کچھ دیر کے بعد ہمارے اس پینل میں کلجی چہل جی بھی جھوڑیں گے جو کی بی جے پی سے ہوں گے بہت جلد ہمارے ساتھ اس کارکرم میں شامل ہوں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم ہم جو ابھی مہمان موجود ہے ہمارے ساتھ اس پینل میں ان کے ساتھ اپنی چرچہ کی شروعات کر اس مدعے پر ایک ریپورٹ آپ کو دکھانا چاہیں گے دراصل دلی میں مخصہ چیو انشو پرکاش کے ساتھ بچ سلوکی اور مار پٹائی کا معاملہ لگاتار طول پر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے دو آپ ایمیلے کی خرفتاری کو لے کر کل رات سے پورا ڈراما مچا ہوا ہے سیاست کے ساتھ ساتھ معاملہ کیشوال ورسز آئیس کا ہو چلا ہے اور ڈر اس بات کا ہے کہ کہ کہیں اس سجائے آپ پہلے ریپورٹ دیکھئے مخیمندری کیجروال سے معافی کی مانگ ہو رہی ہے اور وپکش ان کے سطیفے کی مانگ کو لے کر ال جی سے بھی ملا منگلوار کی رات کے ایک گھٹنا کی بات ایک کی بات ایک ہو رہے گھٹنا کرم سے دلی اور دیش میں حلچل تیز ہے لگاتار سرکار پر حملہ ور ہو رہا ہے وپکش کے بار سے کیجروال سرکار کا بچنا مشکل لگ رہا ہے مانگ رکھئے کہ ان کو گرفتار کیا جائے اور ہم نے کہا کہ اس پورے معاملے پر گمبیتا سے بچار ہو اور کل ملا کر کے اس پوری گھٹنا کے اوپر ترند کاروائی ہونے چاہیے اب یہ راجنیت ایک معاملہ نہیں رہا اب یہ ایک اپرادھک معاملہ ہے اور جس میں گیارہ ویدھائیک مخیمندری اور اپرادھک شڑیانتر میں شامل ہونے اور اپنے گھر پہ بلا کر مارپیٹ کے بھاگیدار نجر آ رہے ہیں سیدھے سیدھے دو اپرادھی اس معاملے میں پولیسی گرفت میں امانت اللہ خان اور پرکاش جاروال اور باقی لوگ بھی آئیں گے اور اس میں سب سے دکھت بات یہ ہے کہ جس ویکتی کے گھر میں یہ ساری مارپیٹ ہوتی ہے وہ ویکتی نہ کوئی بیان دے رہا ہے نہ میڈیا کے سامنے آ رہا ہے اور خبر تو یہ آ گئی ہے کہ دلی کا کمال حسن چینری کے کجریوال سے ملنے گیا ہے میں سے سمجھتا ہوں نہ سمجھ لوگوں کی سرکار ہے اور اس کا ایک گنڈا کا سردار ہے کجریوال اب علم اس کو استحفہ دینا چاہیے اور نہیں استحفہ دیتا ہے تو سرکار کو برکاست کرنی چاہیے یہ اردہ کپ ہلا رہا ہے بکاس روک رہا ہے یہ دھوکہ ہے دلی کے جنتہ کے ساتھ دھوکہ ہے دلی کے مخصصیب امشو پرکاش کے ساتھ ودھائکوں کی پتہ میزی کے اجھوال سرکار کے لیے گلے کی فاز بنتا نظر آ رہا ہے آئی ایس دانکس اور داسکیڈر کے ادھکاری کرمچاری کام پر آئے پر منتریوں کے ساتھ ادھکاریوں کی کوئی بیٹھک نہیں ہوئی اس بیچ دلی کے مخصصیب کے ساتھ اس گھٹنا کے بعد الگ لگ راجیوں کے آئی ایس ادھکاریوں نے ویروتھ ظاہر کیا ہریانہ میں مخصیب منتری کے ساتھ بیٹھک کے دوران آئی ایس ادھکاری کالی پٹی باندھ کر پہنچے تو IPS, IFS Association نے بھی مکھی سچیف کا سمرتھن کیا ادھکاریوں پر سرکار کی نیتیوں کو لاغو کرفانے کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن اس طرح اگر سرکار اور ادھکاری آمنے سامنے ہوں گے تو کیسے دلی چل پائے گی پہلے کیندر اور دلی کے جھگڑے میں کشڑی دلی کیا اب IES vs کے اشریوال کے بیچ پس جائے گی دلی ڈیسک ٹوٹل نیوز تو بڑا سوال آج یہی بنا ہوا ہے کہ جو کچھ گھٹنا کرم کر سے دیکھنے کو مل رہے ہیں جس طرح سے بائیک آٹ کیا گیا ہے سرکار کسی بیٹھاک میں نہ جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے سوال ہی اٹھتا ہے کہ اب کیسے کام کاج ہو پائے گا کیا جو عام جنتا ہے اس پر جو تقرار ہے یہ جو لڑائی ہے وہ بھاری پڑنے والی ہے اسی پر ہم چرچہ کی شروعات کرتے ہیں اپنے خاص مہمانوں کے ساتھ پہلا سوال میرا آپ سے گھریند بھاردوان جی آپ سے کیونکہ آپ کی جو کانگریس کی سرکار ہے وہ ڈلی میں پندرہ سال تک تھی یہ بتائیے سمجھائے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کیا ڈلی سرکار میں ایسے ہی کام کاج ہوتا ہے کیونکہ لوگ بھی کافی کنفیوز ہیں پہلے ادھکاری اور ڈلی سرکار کی بیچ توتو میں میں ہوتی رہتی تھی اور اب تو دونوں ایک دوسرے پر مار پٹائی کا آروپ لگا رہے ہیں وہی مکہ منتری کے سامنے ایسے ہی کام کاج ہوتا ہے کیا ڈلی میں دیکھیں کرونا جی تیرانوے سے اٹھانوے تک دلی میں بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار تھی تب کے اندر میں دوسرے دلوں کی سرکار تھی کانگریس کی سرکار رہی اور اٹھانوے سے لے کے دو ہزار چار کا جو پیریڈ تھا اس میں کے اندر میں واجپے ہی سرکار تھی اور دلی میں شیلہ جی کی سرکار تھی ویجے کپور صاحب لیفٹین گورنر تھے ہمارے کبھی بھی مت بہت نہیں رہے کیونکہ شیلہ جی ایک میچور لیٹری سی ان کو پتا تھا کہ دلی کا کونسٹویشن اور دلی کی پرشاستنیوں پر سمیدانی بیوستہ کیا ہے کیونکہ دلی ایک یونین ٹیریٹری ہے دلی نیشنل کیپیٹل ہے دلی کے پاس وہ ادھیکار نہیں جو ایک راجے کے پاس ہوتے ہیں اس لیے کیونکہ دلی میں ایڈمیسٹریٹر جو ہے LG ہوتا ہے اور چیپ سیکریٹری اس کا آفیسر ہوتا ہے جس کے تھروں پروسیس ہوتا ہے اور ہومنیسٹر گارجین ہوتا ہے تو ہم نے ہمیشہ پروسیس کو فالو کرا جو بھی ہماری فائل تھی جو بھی تھی ہم پروپر میں LG ساپ کے تھروں اس کو ہومنیسٹر پر روٹیٹ کراتے ہیں تو ہماری ساری فائلیں کلیے ہو جاتی کبھی تقرار کی نوبت نہیں کیونکہ ہمارا جو ایجنڈرہ تھا ہمارا ایجنڈرہ تھا دلی کے لوگوں کے لئے کام کرنا دلی کی ڈیولیمنٹ کرنا اب جب سے یہ سرکار آئی ہے اس سرکار کے پاس صرف کوئی کام نہیں کیونکہ وائدے بہت بڑے بڑے کریں ہیں ابھی بیس سیٹوں پر چناؤ ہونا ہے جب بیس سیٹوں پر چناؤ ہوگا لوگ بولیں گے جی کہاں گے پانسو سکول آپ کہہ رہے تھے ہر سال کھولیں گے اب تک پندرہ سکول کھول جانے چاہیے تھے لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ دلی کے سرکاری اسپطالوں میں بیٹ کی سنکھیہ کھولنی بڑی لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے جو بجلی پانی پر آپ نے لوگوں کا آئی واش کر رہا اس کا کیا ہوا آج بھی دلی کے انوٹسائز کلونیز میں ڈیبلومنٹ کے کام نہیں ہو رہے دلی پوری طرح سے پیرلائز ہو چکی ہے تین سال میں سرکار نے ایک ہیٹ نہیں لگائی جو شریلا جی کے کام تھے صرف انہی کا فیتہ کاٹ رہی یہ ایلیویٹیڈ روڈ جن کا یہ گھارٹن کر کے شری لیتے ہیں کتنا پیسہ بچایا کل ملا کے یہ سرکار جو ہے بھانے واجی کی سرکار ہے ان کی نیت نہیں ہے کام کرنے کی اور یہ بار بار اس طریقے کا میسیج دیتے ہیں کہ شاید کیندر سرکار ان کو کام نہیں کرنے دی رہی ارے کیندر سرکار کام نہیں کرنے دی رہی مان لیا آپ افسروں کے ساتھ تو کوپریٹ کرو اور انشو پرکاجی پہلا واقعہ نہیں ہے انشو پرکاجی سے پہلے کیشف شندرہ ایم ایس کٹی کےکے شرما ورشا جوشی آشی جوشی اشوالی کمار تمام آئیے سبسر کے ساتھ ان کا برطاب اس طریقے کر رہا ہے کیونکہ یہ لوگ جو ہے سبدانی بیوستہ میں بشواس نہیں رکھتے اور ان کی سرکار میں ہو کہہ رہا ہے بلکل گنڈا راج ہے ایک کیجریوان نام کا آدمی ہے جو تانہ شاہ کے روپ میں کام کر رہا ہے ایک اس کا ڈپٹی ہے منیشش ہو دیا یہ دونوں لوگ جو ہیں دلی کی بیوستہ کو خراب کرنے میں لگے ہوئے اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں یہ واقعہ کتنا گمبیر ہے 11 بجے دلی میں کونسی امرجنسی لگ گئی تھی آپ نے جو میٹنگ بلائی آپ نے چیف سیکریٹری کو بلائیا اور چیف سیکریٹری کا ایک پروٹوکال ہے چیف سیکریٹری یا تو چیف ملسٹر کے پاس جاتا ہے ایک کیمنٹ ملسٹر کے پاس جاتا ہے چیف سیکریٹری کا امیلے سے انٹریکشن کا کوئی مطلب نہیں ہے آپ نے اگر چیف سیکریٹری صاحب کو بلائیا اور آپ جو میڈیا میں پروپگنڈا کر لیوں کہ ہم نے راشن کارڈ کو لے کے جو راشن نہیں ملنا تھا اس کو لے کے اپنے میٹنگ بلائی نہ تو وہاں پہ فوڈ اینڈ سیویل سپلائی کمیشنر تھا نہ فوڈ اینڈ سیویل سپلائی سیکریٹری تھا نہ فوڈ اینڈ سیویل سپلائی منسٹر تھا ارے آپ کرنا کیا چاہ رہے تھے اور جس طریقے کہ یہ کام ہوئے بہت نندنی ہے دلی کے اتحاس میں کالے دھبے کی طرح جانا جائے گا اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سے سرکار نہیں چلا جاری سب آپ کے خلاف ہے چھوڑ دیجی نا سرکار آپ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ جب آپ کو لوگوں نے سرسر سیٹے دی دی آپ کو پتا تھا دلی کا یہی دھانچہ ہے آپ کو دلی کے بارے میں پوری جان کر دی اگر نہیں تھی تو آپ نے گلتی کری اور اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ آپ ہائی کورٹ کے پاس بھی دیں ہائی کورٹ نے بھی صاحب صاحب یہ کہا کہ دلی کا جو گارجین ہے اور دلی کا جو ایڈمیسٹیٹر ایل جی صاحب ہے آپ ایل جی صاحب کے ساتھ کوپریٹ کام کر کے کام چلو آپ دلی کے لوگوں کے لئے کام کرو رہا بہانے باجی کب تک چلے گی کب تک چلے گی پین سال ہو گئے دلی کے لوگوں کا پیشنٹ سوٹ رہا دلی کی ڈیولمنٹ رکھ گئی آپ دلی کی حالت جو ہے اگر اس طریقے سے سچوالے کے اندر اگر مخمنتری آواز کے اندر کام کی بجائے وہاں پر یودھ کا میدان نظر آئے گا تو کام کیسے ہو پائے گا اور کس کے غلطی آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے دیکھئے اگر ٹیم کھیلی نہیں پا رہی ہے تو کیپٹن کی غلطی ہے اگر دو لوگ سامنے بیٹھیں اور آپس میں لڑ رہے ہیں تو منیجر کی غلطی ہے اور کس پرکار سے میدان میں اترے ٹیم اور کس پرکار سے پرفارم کرے یہ ٹیم لیڈر کا کام ہوتا ہے تو ایک ٹیم لیڈر کے طور پر ایک مخمنتری کے طور پر ایک منیجر کے طور پر ایک کیپٹن کے طور پر تو یہ سیدھے سیدھے مخمنتری کا فیلیر ہے کیجریوال جی کا فیلیر ہے آپ دیکھئے یہاں پر ہو کیا رہا ہے آج اگر دلی میں کسی کی پانی کی سمسیہ ہے تو اب وہ کس کے پاس جائے کیونکہ ویدھائک اور اجکاریوں میں آپ اس میں باتچیت بند ہو چکی ہے بجلی کی سمسیہ سڑک کی سمسیہ اب ان کا سمادھان کون کرے گا یہاں تک اس شہر کو لے کر آگئے ہیں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دلی میں کس کے پاس کتنی طاقت ہے یا اس کی لڑائی نہیں ہے آج پونڈ راج کے مدے پر لڑائی نہیں ہو رہی سرکار کی طاقتوں کے اوپر لڑائی نہیں ہو رہی آج لڑائی اس بات پر ہو رہی ہے کہ آپ مکھے سچیو کو راج کے اپنے گھر میں بلا کر پٹوا رہے ہیں ان کے اوپر چوٹے آ رہی ہیں ان کے حملے ہو رہے ہیں ان کے اوپر جو اس دیش کے لوگتانترک اتحاس میں پہلے کبھی نہیں ہوا ہے انشو پرکاش جیسا عدی کاری سامنے آ کر یہ بولے کہ انہیں مارا گیا ہے اور اس کے بعد یہ کہا جائے کہ انشو پرکاش بھی اور سچیوالے کے سارے کرمچاری کسی پرٹیکولر پارٹی کے ایجنٹ بن چکے ہیں ایسے سرکاری نہیں چلائی جاتی ہیں کل عمران حسین کو جن لوگوں نے سچیوالے سے بھگایا وہ کون ہے وہ عمران حسین کے دفتر میں کام کرنے والے کرمچاری ہیں مکہ منتری کے دفتر میں کام کرنے والے کرمچاری ہیں لگ بگ پانسو لوگ اسے ایک بلڈنگ میں کام کرتے ہیں اور آج سے نہیں کام کرتے ہیں وہ تیس سال سے وہاں پہ کام کر رہے ہیں آج آپ نے ان سب کو ایک پارٹی کے ایجنٹ بتا دیا اس پرکار تو سرکار کرمچاری آپس میں کوئی سمواد اور وشواس ہی نہیں بچ رہے تو کیسے یہ سرکار چلے گی میرے کو استطی بہت گمبھیر لگ رہی ہے اور چنتا جنک لگ رہی ہے کسی کے بھی ایگو کی لڑائی ہو اور کچھ بھی ہو لیکن ہو کیا رہا ہے منتری اف آئی آر درج کرانے جا رہے ہیں ادھکاریوں کے خلاف ادھکاری اف آئی آر درج کرانے جا رہے ہیں منتریوں کے خلاف بیانباجی ہو رہی ہے ہڑتال ہو رہی ہے نقصان کس کا ہو رہا ہے نقصان آم آدمی کا ہو رہا ہے آج بجلی سڑک پانی اسپتال دوائی ان سب کے مددوں پر آپ کسی کے پاس نہیں جا سکتے اس شہر میں کوئی سننے والا نہیں ہے تو سرکار ہے یا نہیں ہے لیکن جنتا کے لیے آج شہر میں کوئی سرکار نہیں ہو یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ جو آروپ لگایا گیا ہے ہمشو پرکاش کی طرف سے اس میں دم ہے دیکھئے میڈیکل ریپورٹ کی مانگ سورب بھاردوات جی نے کی تھی ان کی کل صبح سے یہ مانگ تھی کہ ایمیل سی کی ریپورٹ لائی جائے ایمیل سی کی ریپورٹ سامنے اور ایمیل سی کی ریپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے اوپر حملہ ہوئے ان کو چوٹے آئیں ہیں اب ایمیل سی کی ریپورٹ آنے کے بعد آمانی پارٹی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریپورٹ کہیں اور بھی چوٹ لگ سکتی ہے تو اس پرکار کا آرگومنٹ نہیں چلتا ہے یا تو آپ نے پہلی کہہ دیا ہوتا کہ آپ ایمیل سی کو نہیں مانیں گے ایمیل سی کی ریپورٹ ایک ساکشے ہوتی ہے میڈیکل لیگل ساکشے ہے اس کو قانون میں بھی مانا جاتا ہے اور آگے اس کے بعد اس میں جانچ ہوگی لیکن وہاں پر ویدھائک سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کتنا وقت کیوں لگے ایف آئی آر کو درش کروانے میں کوئی وقت نہیں لگا ہے 36 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے اور 24 گھنٹے سے پہلے میڈیکل ریپورٹ آ گئی ہے تو قانون کے حساب سے بھی کوئی وقت جادہ نہیں ہو لیکن جو گمبیر بات ہے اس میٹنگ میں مکھے سچیو اور مکھے منتری اور ویدھائک ادھکاری ویدھائک اور منتری کے علاوہ بھی لوگ موجود تھے اس میں نتین چاگی تھے اس میں سنجیو جھا تھے اس میں راجیش رشی تھے یہ لوگ ویدھائک نہیں ہیں منتری نہیں ہیں اور ادھکاری نہیں ہیں اور اس پرکار کے ویکٹیوز میٹنگ میں ہو ہی نہیں سکتے اگر وہ لوگ اس میٹنگ میں رات کو بیٹھے ہیں اس کا مطلب پد اور گوپ نیتا کی شپت کا اولنگن خود مکھے منتری کر رہے ہیں ورنہ مکھے سچیو اور مکھے منتری کی میٹنگ میں ایسے چار لوگ پانچ لوگ جو ویدھائک نہیں ہیں منتری نہیں ہیں ادھکاری نہیں ہیں وہ رات کے بارہ بجے وہاں پر کر کے رہے تھے یہی سے انٹینشن کے اوپر سب سے گمبیر سوال اٹھتا ہے کہ آپ لوگوں نے چار پانچ ایسے لوگوں کو وہاں بیٹھایا ہوا تھا جو اس میٹنگ میں بیٹھنے کے یوگی نہیں تھے کانونان ان کی وہاں پر بیٹھنے کی چھمتہ نہیں تھی اور مکھے سچیو کے ساتھ سوال جواب کرنے کی ان کی کوئی اکاؤنٹیبیلٹی نہیں تھی مکھے سچیو سے کیونکہ ویدھان سبا سوال جواب کرسکتی ہے یا مکھے منتری یا جو لوگ پد پر بیٹھے ہیں منتری وہ سوال جواب کرسکتے تو مکھے سچیو اکاؤنٹیبل بھی نہیں تھے ان لوگوں کے سوالوں کو لے کر اور ہم نے دیکھا نتین تیاگی تو گیٹ تک آئے ہیں دیکھنے کے لئے کہ مکھے سچیو کہاں پر جا رہے ہیں تو استطیق بہت گمبیر ہے یہی جو بات ہے کیونکہ کپل مشہ جی یہ کہا جا رہا ہے آپ کی بچاؤں میں بھی کہ جو مکھے سچی وائے ہنشو پرکاش تو آنے اور جانے کا کل ملا کر جو ان کا وقت تھا وہ مشکل سے ساتھ آٹھ منٹ کا تھا اور یہی بات سامنے رکھی جاری بچاؤں میں کہ آخر کار ساتھ آٹھ منٹ میں وہاں سوال جواب ہو جانا اتنا ہنگامہ ہو جانا پھر آخر کار کے احساس بات میں اتنا دم ہو چلا ہے نہیں ہم آنمی پارٹی کے لوگ دو چیزے کہہ رہے ہیں ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ آٹھ منٹ میں ہو نہیں سکتا اور دوسرے وہ کہہ رہے ہیں کہ مکستیو چل کے جا رہے ہیں تو مطلب وہ کیا چاہتے تھے کہ ٹانگی توڑ دیتے چلی نہ پاتے تب جا کے ہم آنمی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ مکستیو کے ساتھ کچھ ہوا ہے اور پانچ ساتھ منٹ ہے یا نہیں یہ جاتھ میں آئے گا کیونکہ یہ فٹیج جو ہے یہ کیجری وال کے دفتر سے پترکاروں کو جاری کی گئی ہے یہ پولیس کی فٹیج نہیں ہے یہ فٹیج کس دن کی ہے کتنے بجے کی ہے اس میں کتنی سچائی ہے اور کیا ہے اور کتنا سمیں بیچ میں ثابت ہوا یہ ابھی پولیس ثابت کرے گی اور کوٹ کیجری وال کے دفتر سے دو فٹیج جاری کی گئی تھی ایک عمران حسین جی کی جو بھگایا گیا ان کو دھکے مار کے سچی والے سے اس کی فٹیج جاری کی گئی ہے اور دوسرے مکستیو کہ جاتے ہوئے جس میں نیتن تیاغیو انہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں لیکن اس فٹیج میں جو اوپر سمیں دکھایا جا رہا ہے ابھی اس سمیں کی پشتی بھی نہیں ہوئی ہے تو میرے کو لگتا ہے کیونکہ جس سے اوپر آروپ ہے وہی ایویڈنس دے رہا ہے کپیل جی آپ بات سمجھائے کیونکہ آپ تو سیم آواز سے کافی اچھے سا حقات ہے جو کچھ آپ نے ستندر جان پرکن کو لے کر آپ نے جو آروپ لگایا تھا وہاں پر آپ نے ایسی بات کا ذکر کیا تھا تو کیا سیم آواز پر کوئی آ رہا ہے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں پوری طرح سے پتا چلے یا پھر کوئی باہر آ کر کچھ بول رہا ہے کیونکہ آپ دیکھیں انشو پرخاش بول رہا ہے ان کے ساتھ مار پٹائی ہوئی ہے ملسی ریپورٹ میں بات سامنے آرکہ ان کے ساتھ مار پٹائی ہوئی ہے اب جو کچھ بیان ابھی تک سنجسنگ کے طرف سے یا پھر جو بھی آپ کی پروختہ ان کے طرف سے سامنے رکھی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کل ملا کر کہ دراصل کچھ راشن کا مسئلہ تھا راشن کا صحیح طرح سے وطر نہیں ہو پا رہا تھا دھائی لاکھ پر بار اس سے پر بھاویت ہے ایک دو مہینے سے اس کا دکھت آ رہی تھی ہم نے سوال جواب کیا تقرار ہوئی ہے لیکن وہاں پر کوئی کوئی آپس نے مار پٹائی نہیں ہوئی ہے تو کیا پھر ممکن ہے کہ وہاں پر یہ سب کچھ غلط بول دیا جائے جھوٹا بول دیا جائے کہ جو آپ آروپ لگا رہے ہیں وہ غلط ہے اتنا آسان ہے کیا جب سب کچھ وہاں پر دیکھا جا رہے ہو دیکھئے کمرے کے اندر کوئی کیامرا نہیں ہے جس ڈرائنگ روم میں یہ میٹنگ ہوئی ہے اس ڈرائنگ روم میں کوئی کیامرا نہیں ہے اس کی کوئی فوٹیج نہیں آئے گی یعنی جہاں پر یہ بیٹھا کرتی وہاں کا کوئی فوٹیج نہیں آسکتا ہے وہاں پر اگر کیامرا ہوتا تو سی سی ٹی وی کیامرا ڈرائنگ روم میں نہیں لگائے گا مکہ منتری کے گھر کے اندر لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اگر یہ میٹنگ راشن کے مدے پر ہوتی تو راشن کے منتری وہاں پر ہوتے وہ بغل والے گھر میں رہتے ہیں اس کے علاوہ راشن پر ہوتی تو فوڈ اور سیویل سپلائی کے کمیشنر کو وہاں پر بلائے جاتا ہے کیونکہ ڈلی شہر میں راشن کی فائل چیف سیکرٹری کے پاس جاتی نہیں ہے مکہ سچیو کو فائل ملتی نہیں ہے فوڈ اور سیویل سپلائی کے کمیشنر سائن کرتے ہیں اور سیدھے منتری کے پاس وہ فائل جاتی ہے تو راشن کی تو یہ میٹنگ تھی نہیں تیسری بات اگر یہ اتنی گمبھیر استطیتی تھی دھائی لاکھ لوگوں کو راشن نہیں مل رہا رات کو بارہ بجے میٹنگ بلانی پڑی تو آج کمل حسن کے گھر کیسے چلے گا ایروند کیجریوال آج راشن مل گیا کیا لوگوں کو اس کا مطلب آپ خود بھی ان سوالوں کو لے کے گمبھیر نہیں ہے اور کیجریوال وہ ویکٹی ہیں اگر وہ رات کو بارہ بجے راشن کے مدے پر میٹنگ بلاتے تو اس دیش کا پورا میڈیا اپنے گیٹ پر بلالے تھے کہ میں مکہ سچیو کو بلارہا ہوں ابھی ترنت کیونکہ راشن دلی کے لوگوں کو نہیں مل رہا ہے اور میں جنتہ کے لئے کام کرنا چاہتا ہوں اور پورے دن دفتر نہیں گئے ہیں اس دن مکہ منتری پورے دن کسی کارکرم میں نہیں گئے ہیں تو دن میں کیا کر رہے تھے یہ میٹنگ تو دن میں بھی ہو سکتی تھی اگر دھائی مہینے سے لوگوں کو راشن نہیں مل رہا رات کے بارہ بجے آپ بلاتے ہیں بینا کسی کو جانکاری دیے بلاتے ہیں مکہ سچیو کو اکیلے بلاتے ہیں ایک تو اس دیش کے اتحاس میں ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہوگی جس میں مکہ سچیو کو بینا ادھکاریوں کے بلاتے ہیں اکیلے بلاتے ہیں اور وہاں پہ گیارہ لوگ پہلے سے بیٹھے ہوتے ہیں جن میں سے پانچ لوگ ایسے ہیں جو ودھائیق بھی نہیں ہیں یعنی آپ کو لگرہ سب کچھ پہلے سے پری سکرپٹڈ تھا مارنے کے لئے بلائے گیا تھا آپ رادھک شڑیانتر ہے اور گھر کے اندر بلائے گیا تھا ایک اپرادھک شڑیانتر ہے لگاتار اس پر چرچہ ہماری جاری ہے لیکن اس سے پہلے دادھبل جی میرا آپ سے ایک سوال ہے یہ بتائیے کہ اتنا سب کچھ ہو گیا ہے اور اب جو آئی ایس لابی ہے اس نے صاف طور پر بائیکارٹ کر دیا ہے کہ وہ مکہ منطری کے ساتھ کیابنٹ کسی منطری کے ساتھ کوئی بھی بیٹھک میں نہیں جائیں گے صرف جو ہوگا فارمل ریٹن کمینکیشن ہوگا لیکن آپ ہی بتائیے انہی کو تو کام کر رہی ہے انہی ادھکاریوں کو جب یہ نہیں جائیں گے کوئی آپ سے باتچیت نہیں ہو پائے گی تو کام کیسے ہو پائے گا اب دلی سرکار دیکھیں کرنا جی یہ دونوں سکھے کے دو پہلو ہیں اور چاہے وہ بیروکریشی ہے یا مکہ منطری اور ان کا کابینا منطرالے ہے جو بھی ہیں ان کو بینا ان کے وہ نہیں چل سکتے ہیں اور بینا ان کے وہ نہیں چل سکتے ہیں فائلیں جتنی بھی پوٹ اپ ہوتی ہیں جتنی بھی یوجنائے بنتی ہیں جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ سارا کچھ بیروکریشی کرتے ہیں منطری سائن کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے سمجھدار منطری جو ہوتا ہے وہ بہت بہتر پرفارمنس کر جاتا ہے افسوروں کے بلبوتے اور جو نہیں ہوتا ہے وہ اسی طرح اپنا ٹھیکرا گھما فرا کر کے افسوروں پر فوڑتا ہے جو کیجریوال اور ان کے کیا کہیں گے گرگوں نے جو کیا ہے ابھی یہ بہت غلط بیانہ ہے انسو پرکاس جی چیف سیکریٹری جب یہاں کے وہ اپروو ہوئے تھے تو اس فائل پر کیجریوال کی بھی سہمتی تھی ان کے نام پر ان کی پسند کے چیف سیکریٹری تھے اور جیسا کہ ابھی کپیل جی کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی میٹنگ جو ہے صرف فوڑ سپلائی کے معاملے پر نہیں بلائی گئی تھی یہ تو بعد میں ان سب چیزوں کو گڑھا گیا ہے لیکن چیف سیکریٹری کے ساتھ جو ان لوگوں نے کیا ہے یہ بہت غلط کیا ہے بیوروکریسی کے ایسا نہیں کہ یہ صرف یہی ہوا ہے اس سے پہلے تو دلی میں یہ لوگ کئی افسروں کے ساتھ کر چکے ہیں اور دوسرے راجوں میں اتر پردیس میں یا اور کئی جگہوں پہ سمیہ سمیہ پہ ہوتا رہا ہے بیوروکریسی اور پولٹیسین میں لیکن جو پوری طرح سے جن کو سمپورڑ راج کا درجہ ہے جہاں چیف نیشتر کے پاس پاور ہوتی ہے اپنے افسروں کو ادھر سے ادھر کرنے کی وہ دلی میں نہیں ہے کیونکہ دلی کے پاس پوروڑ راجے کا درجہ نہیں ہے یہ لوگ لیفنیٹ گورنر اور گری منٹرالے کے مہتاز ہیں تو یہ جو کچھ کیا ہے ان لوگوں نے یہ ایک بہت بڑی مصیبت مول لے لی ہے کیزریوال اور ان کے ویدھائکوں نے اور آج ان کے دو ویدھائک جیل جا بھی چکے ہیں ابھی کل پتہ لگے گا کہ ان کے زمانت ملتی ہے یا کیا ہوتا ہے ابھی تو نیای کا بھی رچھا میں ان کو بھیج دیا گیا ہے لیکن یہ ٹکراو اتنا تو تیہ ہے کہ آنے والے سمیں میں کیزریوال سرکار کے لیے بہت بھاری پڑنے والا ہے یہ آسان نہیں ہے کہ سرکار چلانے کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کلدیب چہل جی یہ بتائیے کہ ایک بار پھر سے یہ سب کچھ ہو گیا ہے اور اب تو کافی معاملہ آگے بڑھ چکا ہے لیکن سیدھے آروپوں کے گھیرے میں بی جے پی ہے سنجسنگ بیان دے رہے ہیں یا پھر سے پہلے کل جو کچھ بیان دیا گیا کوئی بھی آماری پارٹی کا جنیتہ بیان دے رہا ہے تو سیدھے بی جے پی کوئی نشانے پر لے رہا ہے کہ بی جے پی کے اشارے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے سچائی کیا ہے کیا واقعی ایسا ہے مطرد جول نقسلز اپنی گولی سے کام کرتے ہیں نقسل پرواہوی چھتر میں وہ اروند کیجریوال ساپ دلی میں اپنی بولی اور اپنے کرت سے کر رہے ہیں دلی کو پولٹیکل پیرلائز کر دیا ہے اس جنتنتر کو جنگل راج میں لا دیا ہے اور اربن نیکسلزم دلی میں دیکھنے کو مل رہا ہے آج دلی کا بیروکرٹ اپنے آپ کو اسورکشت محسوس کر رہا ہے دلی کے باقی لوگ اپنے آپ کو اسورکشت محسوس کر رہا ہے دلی اور دیش کے اتیاس میں پہلی بار کسی مکھے منتری کے نواز پر اس کے چیف سیکیٹری کو بلا کر اس کی کس بہرہمی سے پٹائی کری گئی اس کے سب گواہ ہیں مطر ابیوزنگ اور ایکیوزنگ کی راجنیتی کرنا اربن کیجریوال صاحب اور سنجے سنگھ کی فطرت رہی ہے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے پر مکہ سوال یہ اٹھتا ہے دلی اور ممبئی وکاس کے نام پر چلنے والے چھتریں دیش کی رازدانی ہیں کیا اسی طرح اربن کیجریوال صاحب پولٹیکل پیرلائز کر کر دلی کو چلانا چاہتے ہیں کیا یہ آراجکتہ کی راجنیتی جو الگ راجنیتی کی بات کرنے کے لیے آئے تھے وہ یہی الگ راجنیتی کی تو آپ پیٹو یا تو میرے کرپشنز پہ یا میرے ستندر جین پہ یا میری ایڈی کی فائل پہ سائن کر دو نہ آپ وہ گھر پولا کے پیٹوں گا دلی کی جنتہ بلکل سہن نہیں کرے گی اور آپ دیکھئے جس طرح کا دلی میں اکروش پیدا ہو چکا ہے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا ہو تو کیجریوال صاحب کو پتہ ہوگا اچھا پر دلی میں پولٹیکل پیرلائز کے ساتھ جس جنگل راج کی ستھاپنا اربیند کیجریوال صاحب نے لاغو کر دی ہے یہ نہ تو دلی کی جنتہ کو سہن ہوگا نہ دلی کے باقی لوگوں کو سہن ہوگا بار بار اربیند کیجریوال صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے سے لڑائی اربیند جی لڑائی ہے آپ کی سوچ سے لڑائی ہے اور آپ کی سوچ میں فیلے ہوئے برشتہ چار سے لڑائی ہے آپ کی ویکتی وادی واد سے لڑائی ہے دوسری چیز اربیند کیجریوال کی سرکار یہ پہلی سرکار ہے جو بابا بھیمراہ امبیڑکر جی کے بنائے ہوئے سویدھان اور سویدھانک پدوں میں کسی پر وشواس نہیں کرتی ہے جنہوں نے شبت لی تھی اور مکھے منتری بننے اس کے میں پناہ کہتا ہوں کہ بابا بھیمراہ امبیڑکر جی کے سویدھان اور سویدھانک پدوں میں سے کسی بھی وشواس نہیں کرتی ہے ایسی سرکار کو کہ دلی اور ڈوبے اس سے پہلے برخاص کر دینا چاہیے جب سے ان کے بیچ ویدھائیت رد ہوئے ہیں ان کے اوپر آروپ صدھ ہوتے جا رہے ہیں ستندر جین کا پیسہ ایک پروپریٹی لیر کے لوکر میں ملا ہے یہ بلکل ہتاش اور نراش ہو گئے ہیں کپل مشرا جی نے جتنے ان کے گھوٹالے کھولے ہیں اس کے بعد سمل نہیں پا رہے آج سب کے سامنے ان کا جھوٹا چہرہ ایکسپوز ہو چکے ہیں اور ان کے کو بچانے کا کچھ نہیں مل رہا ہتاش نراش کے جو رواب اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں آپ نے بولا ہے کہ ان کا جھوٹا چہرہ ایکسپوز ہو گیا ہے عام آری پارٹی کی نیتا یہ بول رہے ہیں کہ بی جے پی لگاتار خود کا ایکسپوز کر رہی ہے اس سے پہلے جو منوش تیواری اور تمام آپ جو نیتا پہنچے ہوئے تھے آپ دلی سرکار سے ملاقات کرنے کے لیے وہاں پر آپ کے طرف سے مار پیٹائے کا بدسلوکی کا عارف لگا دیا گیا تھا بولا ہے کہ یہ سب کچھ تو جھوٹ ثابت ہو گیا اور اب ایک بار پھر سے جھوٹ منکھرند بقادہ ایک ادھکاری کا ویمو کی سچیم کا استعمال کر کے آپ ابنام کر رہے ہیں مطر میڈیا کے لائف چہرے تھے منوش تیواری صاحب بنمرتہ سے اپنی بات رکھ رہے تھے گھر بلائے وے مہمان کے ساتھ کس طرح کا برطاو کیا جاتا ہے وہ شاید ان کو پتا ہوگا جب یہ ایک ڈیلیگیشن لے کے ہمارے مکہ منتری خٹر صاحب کے پاس گیا انہوں نے بقاعدہ بلائیا بات کرنے گیا انہوں نے پوری پولیٹیکل دکان سجا رکھی تھی اپنے ویدھائک اور پوری ویدھائک اور اپنے کانسلر بٹھا رکھے تھے پولیٹیکل ڈراما چاہتے تھے یہ کوئی ڈلی کی جنتہ کو سیلنگ سے بڑھا ہی نکنے آتے تھے جب ایک پارٹی کا کسی ڈیلیگیشن کا نتری تو آپ کے پاس آکے اپنی منمبرتہ سے بات کر رکھ رہا ہے تو سامنے بیٹھا ویدھائک آپ کے تومر صاحب دھمکار ہیں جو خود فرجی ڈگری میں پڑھے ہیں آپ شہ دے رہے ہیں آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جو ہم نے ریلیز کری جس میں کیجریوال صاحب کہہ رہے ہیں پکڑو پکڑو مارو مارو اور آپ نے وہ ویڈیو فٹیج دیکھی ہوگی کہ کس مشکل سے ہماری دونوں میرے جو لیڈیز تھی اور باقی سب لوگ پولیس کی شرن میں جان بچا کے بھاگے انہوں نے باؤنسرز اور کنٹے بتا رکھے تھے یہ ان کا اصلی چہرہ ہے جو اصلی چہرہ اب ان کا سامنے آ رہا ہے جو اصلی سالہ پہلے بھی تھا یہ جینلو کو سپورٹ کرتے تھے وہ بھی ایک بات تھی یہ کشمیر کے کشمیر کے ویبھاجن کو سپورٹ کرتے تھے پر اب تو دلی کی سڑکو پہ اربن نیکسلیزم یہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں اس سرکار کو رہنے کا عدی کار نہیں ہے برکھات کرنا چاہیے جی اچھا گھرین جی ایک بات یہ آپ سمجھائیے کیونکہ جب سے دوہزار پندرہ میں یہ سرکار آئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ تب ہی سے سنکیت مل گیا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے جب ڈی ایم سپولیا صاحب ہے جب وہ یہاں سے ان کی ودائی ہوئی تھی اور اس کے بعد کون ہوگا مکستجیب اس کو لے کر بحث گرم آگئی تھی کیندر اور دلی سرکار کی بیچ آخر کار اس میں یہ ہوا کہ چلو ٹھیک ہے اس پورے معاملے میں تھوڑا بہت آگے آپ سے رضا مندی ہوئی ہے ایم ایم خوٹی صاحب آئے ہیں لیکن فی بھی کافی ویواد ہوا اس کے بعد جا کر آئی ایس اسوشیشن اور جو دانکس اسوشیشن ہے وہ ایک خط لکھ دیتا ہے ریزولیشن پاس کر دیتا ہے اور سرکار پر آروپ لگاتا ہے کہ سرکار غلط طریقے سے جو کام ان سے کرواری ہے پھر سے بولا جاتا ہے کہ تمام جو آئی ایس صدقاری ہیں دانکس صدقاری ہیں یہ سرکار کم ہو رہا ہے بی جی پی کم ہو رہا ہے آپ کو لگ رہے ہیں کہ شروعات سے ایک سٹرپ تھی کہ بھائی ہمیں کام کیا کرنا ہے وہ بات اللہ لیکن کام کیا جب سوال پوچھا جائے گا تو سیدھے یہ تمام جو فہرست ہے کہ ایسے ہمیں پریشان کیا جارے دکھا دی جائے گی جنتا کو کنونہ جی میں نے یہی کہا تھا شروع میں میرا اپنی نماغ یہی تھا کہ بہت بڑے بڑے باعتیں دلی کے لوگوں سے کر دی ہیں ڈیلیوری ہو نہیں سکتی تین سال ہو گئے ہیں اب لوگ آپ سے ڈیلیوری کی بات کر رہے ہیں لوگ آپ سے بولنے کی آپ نے پانچ سکول ہر سال بولا تھا وہ کہاں ہیں لوگ پندرہ لاکھ سی سی ٹی وی کیمرے ڈون رہے ہیں لوگ فری وائی فائی ڈون رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سرکاری ہسپتالوں کی دشا ٹھیک ہوئی نہیں ہوئی سرکاری سرکاری جو سکول ہے ان کی دشا ٹھیک ہوئی نہیں ہوئی بجلی پانی پہ جو انہوں نے آئی باش کر رہا ہے تمام جھوٹے وائی دینی انہوں نے دلی کے لوگوں سے کر رہے ہیں آج دلی میں برشتہ چار بڑا ہے اس سرکار کے آنے کے بعد کیونکہ کیا ہے کہ برشتہ چار کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں آج اس امانت اللہ خان یہ کونسا ہیڑا ہے اور بھی ان کیجنی وال بڑا تراش کے لائے دے امانت اللہ خان یہ امانت اللہ خان یہ امانت اللہ خان یہ امیچر افنڈر ہے پہلی بار قائم نہیں کرا اس نے 307 کی ایف آئی رہی ایٹ ایم ٹو مرڈر کی اس کے اوپر ویومن ملسٹیشن کی ایف آئی رہی ایک تو اس کے پریوار کی مہیلہ نے اس کے اوپر اروپ لگایا ہے اس کے علاوہ امانت اللہ خان جب وک ورڈ کا چیئرمن تھا وک ورڈ کی ساری جمین کو اللیگل طریقے سے بھیجیا جس کی آج سی بی آئی میں جانت چل رہی ہے اب کس نے کس کو پیسہ دیا منیش کے پاس کتنا گیا اربین کے پاس کتنا گیا آپ پارٹی کے کھاتے میں کتنا گیا کتنا سوشل گکتہ نے شیل کمپنی سے ادھر بھر کروایا کتنا حوالہ کے تروں ستندرین کو ملا یہ تمام جانت کے وششیں لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ دلی کا نقصان ہو رہا ہے آج کلجید جی ساتھ بھی میٹے ہیں کلجید جی جمعہ داری آپ کی بھی بنتی ہے دلی کے لوگوں نے آپ کو بھی ساتھ میمبر آف پارلیمنٹ دیئے تھے آپ نے بھی دلی کے لوگوں سے دو ہزار چودہ میں بہت بڑے بڑے وعدے کرے تھے چار سال آپ کو بھی ہو گئے آپ اپنے ایم پیس کا ریپورٹ کار دیکھئے آپ کی جو ایم سی ڈی میں جو کورپریشن ہے جس طریقے سے بھرشتہ چار اور اس میں رشپت کھوری آج چرم پہ ہے آج دلی سیلنگ سے کرہا رہی ہے اور آپ لوگ راجنیتی کر رہے ہو آپ دلی کے لوگوں کی سوچو آپ بھی کسوروار ہو صرف عربند کیجریبال کسوروار نہیں ہے اگر آپ چاہتے LG صاحب چاہتے ہومنیسٹر صاحب چاہتے تو اس سمسطہ کا سمادان ہو سکتا تھا لیکن کیونکہ آپ لوگ بھی راجنیتی کر رہے ہو اور کیجریبال صاحب بھی راجنیتی کر رہے ہیں اور نقصان کس کا ہو رہا ہے دلی کی جنتہ کا ہو رہا ہے پچھلے تین سالوں سے دلی پیرلائز ہو گی ہے دلی میں ڈیولومنٹ کے نام پہ ایک بیٹ نہیں لگی آج دلی میں جتنی بھی پریوجنوں کا کیجریبال صاحب نے گھاٹن کر رہا ہے وہ تمام پریوجنیں وہ تھی جو شیلہ جی نے چالو کری تھی آج دلی کے لوگوں کے آپ بھی کسوروار ہیں اور کیجریبال صاحب بھی کسوروار ہیں اور دلی کے لوگ آپ دونوں پارٹیوں کو ماف نہیں کریں گی آپ نے دلی کے لوگوں کو دھوکا دی ہے دلی کے لوگوں سے چیٹ کر آئے دلی کے لوگ آج آپ کو اور کیجریبال صاحب دو لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں موقع کی انتیار میں موقع آنے دو کلشیل جی کلشیل جی اس پر آپ سے جواب چاہوں گا یہ بتائیے کیا اور زیادہ بہرتر طریقے سے کام نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اربن کیجریبال سرکار وقت وقت پر آروپ یہ لگاتی ہے کہ ان کو ریپورٹ کرنے کے وجہ سیدھا اپراجفال کو ریپورٹ کیا ہے وہ بات الگ ہے ٹھیک ایڈمسٹریٹیف پاور ان کے پاس ہے دلی ہائی کورٹ نے جو بات ثابت کی تھی لیکن پھر بھی کیا اور بھی زیادہ سامنجس طریقے سے یہ بات نہیں ہو سکتی تھی موجودہ جو راشن کا مسئلہ جو دلی سرکار بول رہی ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ بدلاف کر دیا گیا لیکن وہ عدھکاریوں کی سر پر کیا ہو گیا صرف کیجریوال صاحب کے کارن تھرڈ فیس کی میکٹرو ڈیلے ہو گئی صرف کیجریوال صاحب کے کارن فورت فیس کی میکٹرو شروع نہیں ہوئی صرف کیجریوال صاحب کے کارن سویپ کا آیا ہوا ایک ہزار کروڑ جو سینٹیشن میں پارکس میں وارٹر میں وہ اپیوگ نہیں ہو پارا صرف کیجریوال صاحب کے کارن جو آوازیر یوجنائے تھی جو مکان ملنے تھے گریبوں کو جو 49 یار مکان تیار پڑے ہوئے ہیں جو کیندر سکار 4,50 یار مکان کو شکریت کرنے کے لئے تیار ہے وہ نہیں ہو پاری صرف کیجریوال صاحب کے کارن جو جتن گھڑگری جی کہ منترالے سے روڈ ان سرپیچ ٹرانسور منترالے سے کڑو کئی ہزار کروڑ نی لیکن کلزیب جی ایک من دیکھ میٹ ایک من دیکھ میٹ پوری بات وہ انڈر ڈیبلیمنٹ پڑے ہیں اور صرف اس کیجریوال صاحب کی سرکار کے کارن ڈلی پولٹیکل پیرلائز ہو چکی ہے پہلے کانگریز گھٹالے اور کرپشن کا پریوچی بنی بھی تھی آج کیجریوال صاحب نے اسی کو آگے لے گئے جس کانگریز سیلا دکشت کے پانی پی بی کے کوس کوس کے کیجریوال صاحب یہ آئے تھے اس کو ڈھنڈے وستے میں رکھ دیا ایک نئی اپنی کہانی اور نئی ہم اور ساتھ ساتھ آگے چل گئی پر میتر رادنیتی کی بات بعد میں کر لیں گے بات ہے دلی کے وکاس کی دلی کے ڈیبلیمنٹ کی اور دلی کو ساتھ لے کے چلنے کی اس سمیہ جس اس تیتی میں کیجریوال صاحب نے دلی کو لا دیا ہے دلی کا ہر ایک ناغرک دلی کا عدیقاری لیکن کلدیب شیف ایک بات پلیس جو نے دیشے اپنی آدمی مکھے منطری کے پاس دلی کے مالک ہوں اس کے پاس نیای کی امید لے کے جاتا ہے کلدیب شیف آج نیای کے گھر پر آج چیف مکھے سیکرٹی پٹ رہے ہیں تو آج کون لے کے جائے گا سب اس کا جواب کلدیب شیف اس کا سیدھا سا جواب یہ ہماری پارٹی کلدیب شیف سیدھا سا سوال کرا تھا کلدیب شیف کلدیب شیف نے ان باتوں کا جواب نہیں دیا میں نے بڑا سیدھا سا سوال کرا تھا کہ دلی کے لوگوں نے ساتھ میمبر آف پارلیمنٹ آپ کو بھی دیئے تھے ایم سی ڈی میں بارہ سال سے آپ کی سرکار ہے آپ لوگ بھی تو دلی کے وکاش بھی رو دی ہو آپ لوگوں نے دلی کے وکاش کے لیے کون سی ایک لگایا بتاؤ نا دلی کے لوگوں کے لیے آپ کی رو جمعہ داری بنتی ہے صرف ایکیوزنگ اور بلیمنگ گیم سے کام نہیں چلے گا آپ ایکیوزنگ اور بلیمنگ گیم سے باہر آؤ اگر ایکیوزنگ بلیمنگ ہے کیجری بات آپ کر رہے تو آپ بھی کر رہے ہو آپ بھی راجیتی کر رہے ہو لقصان کس کا رہا دلی کے لوگوں کا ہو رہا ہے آپ ایم پیز کی بات جتنے میں نے آپ کو فنڈز بتائے وہ آتے سرکار کے تھو ہیں جو انہیں نروک رکھے ہیں اس کے بعد بھی ایک منٹ پوری بات سن لیجے اس کے بعد بھی جو سی سی ڈی بھی کیمرے لگانے کی بات کری تھی وہ انہوں نے نہیں لگایا ہمارے سانسو دنے اپنے فنڈ سے لگایا جو یونیورسٹی کی بات کری تھی نئے کالج کھولنے کی انہوں نے نہیں کری ہمارے اس دل میں کھولے جو اب باقی سر زمین کون دے گا سب جمین سنیے جمین کی بات بھی سنیے آپ کو بڑے مہتپن بات ہے آپ پہ چینل کے مادیم سے دھیان آنا چاہیے کپل بھائی تو سرکار میں رہی ہیں اور بتا دیں گے ایکسپوس کر دیں گے ریوینیو ڈپارٹمنٹ کی جب سے انہوں نے ویلیجز کو اربانائز کر آیا ان کے پاس کئی ہجار اکڑ جمین پڑی ہے جس کا اپیوگ نہیں کر رہے اسکولوں کی اور آسپٹل کی جمین الوٹ ہوئی پڑی بھی ہے اس کا اپیوگ نہیں کر رہے فنڈس بڑھا ہے اس کا اپیوگ نہیں کر رہے مطر جتنا سمان ہے اس کو دھیان دے لے کیونکہ کندر میں گھومتے رہے اپنی گوہ میں سرکار بنانے کے چکر میں گجرات میں سرکار بنانے کے چکر میں پنجاب میں گھومتے رہے ڈلی کا وکاس چھوڑ دیا میں پھر کہہ رہا ہوں ڈلی سمیں راجنیتی سے اوپر اٹھ کر ڈلی سرکشت مہتوس کرنا چاہتی ہے ڈلی میں جس طرح کا اربان نیکسلیزم پولٹیکل پیرلائز جس طرح سے ہو گیا سبیدھان کی دجیا اڑائی جاری ہیں سبیدھانک پدوں پر جس طرح کی مار پٹائی ہو رہی ہے اس کو ڈلی سہن نہیں کر سکتی ڈلی اور ممبئی جیسے سہر وکاس کے سہر ہیں وہ اس طرح کی ارازکتہ وشواس نہیں رکھتے ہیں چلی اس ویچے تصویر ہم دکھا رہے ہیں اس ویچے تصویر ہم دکھا رہے لگا تھا آپ دیکھ پا رہے ہیں درشک بھی دیکھیں اور سر آپ سب بھی یہ دیکھیں تصویر اس وقت ہم دکھا رہے ہیں رسل کامل حسن نے آج اپنی پارٹی کا اعلان کیا ہے اور یہاں پر چندائی میں اروند کے جوال اتنا بڑا بوال مچا ہوا ہے تقرار یہاں پر لڑائی مچی ہوئی ہے یدھ چھڑا ہوا ہے ایک طرح اس سے کہا جائے لیکن جو اروند کے جوال ہیں جو سرکار کی مکہ ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ بے فکر ہو کر چندائی پہنچو یہ دیکھیں یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں درشک بھی یہ تصویر دیکھ لیجئے کامل حسن نے آج اپنی پارٹی کا اعلان کیا ہے اور اس کارکرم میں شرکت کرنے کے لیے اروند کے جوال نے پورا وقت نکال لیا چندائی پہنچے اور یہ تصویر آپ دیکھ پا رہے ہیں کپل مشہ جی یہ بتائیے یہ کیسی گمبیرتہ آپ کو نظر آرہی اروند کے جوال میں یہاں بوال مچا ہوا ہے ان کے دو ودھائک جیل میں پڑے ہوئے ہیں اور اروند کے جریوال جی وہاں چندائی میں ہیں دیکھیں میں نے اسی مدے پر آس دن میں ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ دلی کا کمل حسن چندائی کے جریوال سے ملنے کے لیے گیا ہوا ہے اور یہ ہی ہم سامنے دیکھ رہے ہیں جس پرکار کی لاپروہی آج اروند کے جریوال نے دکھائی ہے میں کوئی لگتا ہے جب شہر میں کوئی کرمچاری اور ادھکاری کام نہ کر رہا اور سارے ڈپارٹمنٹ ٹھپ ہو تب مکہ منتری ہوا ہے جاج پکڑ کر چندائی پہنچ جائیں یہ وہی ویکٹی کر سکتا ہے جو شاید جمین سے کٹ چکا ہو جنتہ سے کٹ چکا ہو اور مدو سے کٹ چکا ہو کہاوت ہے کہ جب روم جل رہا تھا تو نیرو بانسری بجا رہا تھا اور جب دلی ٹھپ پڑی تھی تو کجریوال وہاں پہ کمل حسن کے لیے نعرے لگاتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ کجریوال نے رات کو بارہ بجے میٹنگ بلائی تھی یہ کہہ کر کہ استطیق گمبیر ہے دھائی لاکھ لوگوں کو راشن نہیں مل رہا تو کیا آج لوگوں کو راشن مل رہا ہے جو مکہ منتری ہمارے دلی سے باہر چلے گئے ہیں آج کیا ساری دلی میں پانی پہنچ گیا ہے جھگی بستی میں پانی کی پالسی لاغو ہو گئی ہے میرے کو یہ لگتا ہے کہ یہ دکھا رہا ہے کہ اب وہ دلی کی راجنیتی کرنا نہیں چاہتے اور شاید خود اپنی سرکار کو گرانے کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور دوبارہ سے ایک وہی محول اس شہر میں بنانا چاہتے ہیں کہ لگے یہ کہ کسی اور نے ان کی سرکار گرہ دی ہے اور یہاں پر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا جس معاملے میں اس بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی نے کیا ہے اور معاملوں کی بات کبھی اور کریں گے لیکن اس بار کیا رات کو بارہ بجے مکہ منتری کے گھر میں میٹنگ ہوگی ہے نرنے بی جے پی نے لیا تھا کیا کیا مکہ سچیو کو اس میٹنگ میں بلائے جائے یہ نرنے بی جے پی نے لیا تھا کیا کیا وہاں پر چار ایسے لوگوں کو بٹھایا جائے جو ویدھائک نہیں ہے منتری نہیں ہے عدکاری نہیں ہے بی جے پی کا نرنے تھا کیا کیا سچیوالے میں جو کرمچاری آپ کو مال کر بھگا رہے ہیں سر بار بار ہم بول رہے تھے وقت مانگ رہے تھے مکہ سچیو سے مکہ سچیوہیں وقت نہیں دے رہے تھے ایک تو ہفتے سے وقت مانگا جا رہا تھے کرتے تو کرتے کیا سر ایسا مکہ سچیو جو رات کو بارہ بجے آ جائے وہ وقت نہیں دے رہا ہو یہ بات تو اب کوئی بھی نہیں مانے گا اور پچھلے پورے ایک سال میں سترہ دن اپنے دفتر گئے ہیں اور اگر کل چلے جاتے تو عمران حسین تو ٹریلر ہے کیجریوال دفتر چلے جاتے تو پوری فلم دیکھنے کو مل جاتی اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں دلی میں پچھلے تین سال میں کیول تین فائلے ہیں جو راشپتی مہد ہے کہ یہاں سے واپس آئی ہیں تو آپ الجام کس کے اوپر لگا رہے ہیں اگر آپ کو ایک ہزار محلہ کلینک بنانی تھی اور آپ نے کیول ایک سو پانچ محلہ کلینک بنائی ہے تو اس میں کسی اور کی گلتی کیسے ہو سکتی ہے آپ کو ایک سو پچاس پولی کلینک بنانے تھے آپ نے تیس پولی کلینک بنائے ہیں سترہ ہزار کروڑ روپے کا بجٹ واپس چلا گیا ہے ریوائز ایسٹیمیٹ جنوری میں پوری سرکار کا دیش بھر کی ہر سرکار کا تیار ہوتا ہے جس میں ڈپارٹمنٹس کو دوارہ پیسہ دیا جاتا ہے جو کم پڑ جاتا ہے دلی میں اس وقت فروری ختم ہو گیا آری ریوائز ایسٹیمیٹ بنائی نہیں گئے ہیں اگلے سال کا بجٹ کسی سرکار نے نہیں بنایا دلی کی جو کی مارچ کے پہلے ہفتے میں پریزنٹ ہونا تھا تو اس وقت دلی کی سرکار کو چھوڑنا ان کی مجبوری ہے بہشکار کر دیا ہے تو بڑی دکھت آنے والی ہے ادھکاریوں نے بہشکار کیا نہیں ہے ایسی پریشتیاں اتپنے کی جاری ہیں کہ بہشکار ہو جائے اور اس کے بعد بجٹ نہ آپ آئے کیونکہ بجٹ آنا ان کے لئے مشکل ہے پچھلے سال کا جب 17,000 کروڑ روپے واپس جا رہا ہو تو آپ اگلے سال کا بجٹ لاؤگے کیسے اب بھی انہوں نے اس سال کا ریوائز ایسٹیمیٹ ہی تیار نہیں کیا ہے جل بورڈ ہو پی ڈبلو ڈی ہو ایڈوکیشن ہو ہیلت ہو ان کو جو پیسہ دوبارہ جنوری میں ملنا تھا وہ ہی پیسہ ابھی نہیں ملائے تو مارچ کا نیا بجٹ دینے کی استطیق میں سرکار نہیں ہے اور میرے کو لگتا ہے انہی شرمندگیوں سے بچنے کے لئے ایک ایسا محول اس شہر میں تیار کیا جاتا ہے جانبوچ کر یہ سب کچھ ہو رہا ہے پوری طرح سے جانبوچ کر ہے ایسا لگے کہ ادھکاری کام نہیں کرنے دے رہے ہیں آج ڈلی کی سرکار اور ڈلی کے وطمنتری مارچ میں بجٹ بنانے کے لئے تیار ہی نہیں ہے اور بینا بجٹ کے یہ شہر مارچ میں اپریل میں کرمچاریوں کو تنکھا کیسے ملے گی شہر کے روٹین مینٹیننس کے کام کیسے ہوں گے یہ پوری طرح سے ایک سمودھانک طور پر کولیپس ہونے کی طرف پورا شہر جا رہا ہے اور میں کوئی لگتا ہے اسی سے بچنے کے لئے آج چیف مینسٹر ادھکاریوں کو بلاتے کرمچاریوں کو بلاتے ان کے جکموں پر ملہم لگاتے اپنے دفتر میں جا کر بیٹھتے ان سے بات کرتے ریکویشت پاتھنا کرتے کہ آپ کام کیجئے پانی بجلی سڑک کی پریوجناوں پر ان کی شکایتوں کے اوپر جنتا سے بات کرتے آج وہ ہفائی جاج میں بیٹھ کر چین نہیں نہیں چلے جاتے اگر ان کو اس شہر سے جرہ سا بھی لگا ہوتا دیدی بل جو بڑا انٹرسٹنگ ہے اگر دلی سے آج چلے گئے ہیں وہاں ان کے پارٹی کے لانچنگ میں تو کوئی بہت بڑا ایسا نہیں ہوا ہے دلی میں سیلنگ چل رہی تھی پردان منتری بھی دیش گھوم رہے تھے تو ایسا نہیں ہے دیکھیں یہ کام جو کرتا ہے کام ایک سسٹم کرتا ہے چیف منسٹر یا پرائی منسٹر یہ خود کام تھوڑے کرتے ہیں کام سسٹم کام کرتا ہے سسٹم میں کام ہوتا رہتا ہے چونکہ یہاں پر جس طرح سے یہ جھگڑا ہو گیا ہے یہ ابھی تازہ معاملہ ہے اور بہت سارے اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو اس طرح کی ماحول بنایا جاتا ہے کئی بار یہ ڈیمیس کنٹرول کے لیے بنایا جاتا ہے کہ پولیٹکس میں کوئی بڑا معاملہ بہت تیجی سے اچھلا ہوا ہے اس کو نیوٹلائز کرنا ہے کچھ اور ایک نیا سیگوپا چھوڑ دیجئے وہ پیشے چلا جاتا ہے اور نیا سیگوپا اوپر آ جاتا ہے تو اس میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے ابھی یہ ایک ساتھی اس میں سے کہہ رہے تھے یہ جو ہمارے بگل میں نیتا لوگ بیٹھے ہیں کہ کیجری وال نے بہت بڑے بڑے وعدے کر دیئے وہ راجنیتی کا آدمی ہے لیکن سر آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے اتنا بڑا سنکٹ آ گیا ہے مکہ منتری ہے سر وہ مکہ منتری دلی میں نہیں ہے آج اتنا سب کچھ ہو رہا ہے گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور ان کا یہاں پر نہ ہونا اور ایک بیان تک نہ دینے ایک جواب تک نہ ان کی طرف سے سامنے آنا کیوں آپ کو اس میں کوئی چھوٹی بڑی بات نظر نہیں آئے پھر میں کہوں گا کہ جواب نہ دینا ہر کسی بات کے لیے آپ بتائیے اس لئے اسے جواب کی امید کی جاری ہے کیونکہ کیا ہوا تھا وہ وہی پر موجود تھے انہی کے گھر پر بلائے گیا تو کم سکم وہ تو سامنے آئے کرونا جی اس دیس کے ایک چوکیدار ہیں نریندر مودی جی جو پردھان سیوک اور چوکیدار کہہ کے آئے تھے دیس میں پین بی کا اتنا بڑا گھوٹالہ ہو گیا اور چوکیدار کا ایک بیان نہیں آیا اس گھوٹالے پر تو اس کو آپ کیا کہیں گے میرا یہ کہنا ہے کہ یہ راجنیتی اسٹنٹ ہے اور اس کو راجنیتا اپنے طریقے سے سلٹاتا ہے تو یہ بھی اسی طرح کا کیس ہے اور جہاں تک بات ہے کہ کیزری وال نے جیسے راسن کی بات کہی یا جو بھی کہی اس کے ٹیکنیکل پہلو پہ میں نہیں جا رہا ہوں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن وہ جنتہ کا عادی ہے نیرواچیت پرتنیزی ہے اس پہ دباؤ ڈالے گی اور اس کو سارٹ آؤٹ کر کے دینا ہوگا کلدیب جی آپ کو یہ فیصلہ کیسے لگتا ہے اروند کیجری وال کا یہاں نہ رہ کر وہاں پر جانے چند نہیں اروند کیجری وال دلی کی جنتہ کی کوئی فکر نہیں ہے کپل بھائی نے کہا جب روم جل رہا تھا نیرو باسری بجا رہا تھا انیک انسیڈنٹ ایسے ہوئے ہیں جب دلی کی جنتہ پانی سے بجلی سے اور باقی چیزوں سے ترہی کرتے ہیں کہجری وال صاحب بہار نکل جاتے ہیں کہجری وال صاحب دلی کو پولٹیکل پیلرائز کرنا چاہ رہے ہیں کس راجنیتی کی طرف کس موڑ کی طرف دلی کو لے کے جاتے ہیں یا وہ جانتے ہیں یا ان کے مکھے منتری چاہتے ہیں پر ہم پناہ نیویدن کرتے ہیں کہجری وال صاحب سے کہ آپ نے اس انہ آندولن سے اڈیا گئی اس کرپشن سے اپنی پارٹی کی شروعات کری تھی اس پارٹی میں آپ نے خادی کی بھنڈار کی ٹوپی پہن کے مہاتمہ گاندی جی کی سمادھی سے ایک وشواس لے کے چلے تھے کہ کرپشن مکت آپ دلی کو بنائیں گے کرپشن میں ڈوب گئی برشتہ چار میں ڈوب گئی تمام وہ وادے جو آپ نے کیے تھے ستر پوائنٹ ایجنڈے میں وہ ایک بھی نہیں ہو رہے کانگریس کو جنتہ نے مکت اس لیے کیا کانگریس چوروں کا اڈا بن گیا تھا برشتہ چار سے بڑے لوگ نہیں تھے دلی میں گھٹالوں کا نام کانگریس ہو گیا تھا ان سب فائلوں کو دبا کر پتہ نہیں ای ٹیم تھی بی ٹیم تھی ہمارے کانگریس کے پروکتہ اچھی طرح جانتے ہوں گے پر کانگریس مکتو دیش ہو چکا ہے آپ ایسی ستیتی لا چکے ہیں کہ دلی بھی چاہ رہی ہے کہ سمیہ کے رت کا گھرگر نات سنو اور کیجریوال سنگاسن کھالی کرو کہ دلی کی جنتہ آتی ہے دلی کی جنتہ اس طرح کی تانہ شاہی نہیں چاہتی دلی کی جنتہ اس طرح کا بلکل بھی سسٹم نہیں چاہتی آپ کو جواب دینے پڑیں گے چاہ وہ کپل بھائی کیوں چاہ وہ دلی کی جنتہ کیوں چاہ بھارتی انتہ پارٹی کیوں آپ ہم سب کو پیچھے چھوڑ دو آپ سروے کرالو ٹوٹل کا سروے بڑا اچھا ہوتا ہے کوئی نیا اسکول کوئی وکات کی کئی لگیم دکھتی ہو صرف ان کو بچانا ہے ستندر جین کو باقی گھٹالوں کو باقی کرپشن کو ووڈ بینک کی رازنیتی کرتے ہیں انکیت سکشینہ کے نام پر ایک کروڑ کا اس کے پریوار کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں اٹھ کر آ جاتے ہیں دھرم کے ادھار پر مواجہ باٹتے ہیں وہ سارا کام جو صرف ووڈ بینک کو سیمت کرنے کے لئے امانت اللہ خان کو بٹھا کے جس طرح کا سسٹم کرایا کس ووڈ بینک کی رازنیتی ہو کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا ہم نہیں جانا چاہتے رازنیتی کے اندر پر آپ دلی کو اس طرح مت لے کے جائیے دلی باقی آپ کی اس اربن نیکشلیزم سے بچنا چاہتی ہے دلی وکاس چاہتی ہے آپ بیٹھ کے کیجئے آج جس طرح آپ چلے گئے ہیں اس طرح اگر کوئی دوسرا ہوتا تو آج جب پورے سسٹم آپ کا سٹرائک پہ ہے کالی پٹی بینک کے سارے عدیقاریاں آپ بیٹھ تھے آپ بیٹھ کے کچھ راستہ نکالتے ہیں گرنین جی آپ کچھ بول رہے ہیں دیکھیں کرونا جی کلجیز جی نے جو بات بولی آپ بار بار شیلہ جی کو ایکیوز کرتے ہو چار سال سے آپ کی سرکار ہے کس سے روکا ہے آپ کروائیے جاڑ کروائیے ایف آئی آر تین سال سے کیجریوال کی سرکار ہے صرف جھوٹے آروب لگانے سے راجنیتی نہیں چلے گی آپ کچھ نہ کچھ آپ ایویڈنس تو لے کے آئیے اور رہی بات دلی کا ہو کہہ رہا ہے ایک طرف گنڈوں کی سرکار ہوگی نیچے اوپر ڈاکو کی سرکار ہوگی ڈاکو کی سرکار دیش کی ارث میں بستہ میں ڈاکا ڈال کے دیش کا پیسہ بھال لے کے جارے لوگ تو ہو کہہ رہا ہے دلی کا نقصان ہو رہا ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا جمعیداری آپ کی بنتی ہے آپ لوگ جمعیداری سے بھاگ نہیں سکتے کیونکہ دلی کے لوگوں نے ساتھ میمبر آف پارلیمنٹ آپ کو بنی ہے آپ نے بھی دلی کے لوگوں سے وائدے کر رہے تھے آپ کے ساتھوں میمبر آف پارلیمنٹ کا ریپورٹ کارٹ نکال لیجیے کسی بھی میمبر آف پارلیمنٹ نے اپنے بجٹ کو تک کوئی یوز نہیں کرا آپ ایکسٹر بجٹ لانے کی اور ایکسٹر جو پروجیکٹ لانے کی تو بات دور کی چھوڑو ساتھوں میمبر آف پارلیمنٹ اپنا فنڈ یوز کر لیتے آپ پہلے اپنے گریوان میں جھاکو دوسروں کو دوش دینے کے بجائے دوسروں کو بلیم کرنے کے بجائے اپنے اندر جھاکو کہ آپ لوگ کیا کرنے ہو دلی کے گناہگر آپ بھی ہو اگر کیجری وال گناہگر ہے تو بھارتی انتہا پارٹی بھی گناہگر ہے دلی کے لوگوں پر مجھے ایک بات بڑے اچھے لگی جو انہوں نے سوکار کری کہ پندرہ سال کے راج میں دلی کے روڈ پانی کی سیور لائن اور باقی چیزیں کانگریس نہیں پروائیڈ کر پائی اور تین سال میں یہ نہیں پروائیڈ کر پائے جو سیور اور سسٹم باقی ان کے پاس تھا کرمشن میں ڈوبتا چلا گیا کومن ویلڈ گیمز کا باقی پیسہ کھا چلا گیا یہ بتا دیں گے یہ بتا دیں گے پچھلو کوئی بات نہیں چلی ٹھیک ہے چلی ٹھیک ہے وہ بہت ساری مدھے جملوں کی گھارو آپ کے باس ہے کیا چلی ٹھیک ہے کپل جی یہ مجھے بتائیے کہ تین سال سرکار کو پورے ہوئے ہیں اور اتنا سب کچھ ہو گیا ہے دو سال کا وقت ابھی بھی سرکار پاس بچا ہوا ہے استطی یہاں تک آگئی استطی آپ کے سامنے آپ کو لگ رہا ہے کہ اگلے دو سال میں کام کار چھوپانا سنبھا ہوئے ہیں نہیں دو سال تو اس سرکار کے پاس نہیں بچے ہوئے ہیں ایسی سرکاریں دو سال اور چلا پائیں ایسا ہوتا نہیں ہے کوئی کام ہی نہیں ہوگا تو یہ سرکار دو سال چلتے ہوں مجھے دکھنی رہی ہے اور خاص کر اس معاملے میں جس معاملے میں ایک اپرادک شڑی انتر اور گھر بلا کر مکہ سچو کو پیٹنے کا معاملہ اور جس میں سیدھے سیدھے مکہ منتری اور ڈپٹی سی ایم منیش ششو دیا ایک اپرادک معاملے میں دوشی پائے جانے کے گھار پر کھڑے ہیں تو میرے کو لگتا ہے سرکار کی اب الٹی گنتی چل رہی ہے اور کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوگی کہ دلی میں ویدان سبا اور لوگ سبا ایک ساتھ ہوتے ہوئے دیکھے جائیں دبل جی اس بات پر آپ سے ریکشن چاہوں گا کہ جو آئی ایس ایسویشن کی جو سیکرٹری ہیں ان کے طرف سے جب سوال پوچھا گیا کوئی پہل ہوئی ہے سرکار کے طرف سے ویواد کو سلجھانے کے لیے ان کا اب تک کچھ نہیں ہوا ہے آپ کو لگتا ہے کہ سرکار کو اب خود سامنے آنا چاہیے کم سے کم معاملہ سلجھے تاکہ کام آگے بڑھے گاڑی پھر سے پٹری پر لوٹے دیکھے کنوازی اس طرح تو نہیں چلے گا کم سے کم کی سمباد نہیں ہوگا کئی بار ہوتا ہے سب اپنے اپنے آپسن تلاستے ہیں چیف نیسٹر بھی اپنا آپسن تلاست رہے ہوگے اور اس طریقے سے کیونکہ سلٹے گا دنہ سمباد کے تو نہیں سلٹنے والا ہے وہ سلٹے گا کچھ وہ آگے آئیں گے کچھ ہو آگے آئیں گے کیونکہ بیروکریٹس کو بھی کام کرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی سرکار چلانی ہے تو دونوں لوگ مل کر کے سلٹائیں گے اور ابھی 24, 28, 30 گھنٹے بیتے ہیں 34 گھنٹے جو بھی بیتے ہیں اور کل تک پیٹکا ہوا ہے کل پولیس کو پھر سے دوبارہ پیس کرنا ہے ان کو کوٹ میں اور اس سے پہلے پہلے ہمیں لگتا ہے کہ کچھ ان لوگوں کا آپس میں حل نکل جائے گا افسر ٹھیک ہے کین سرکار کے ادھین ہے وہ کین سرکار کو ریپورٹ کر رہے ہیں وہاں سے فیڈبیک لے رہے ہیں یہ سب راجمی کی ہوتا ہے تبیل جاتو منشہ نظراری سلجھانے کے نہیں میرے کو یہ لگتا ہے کہ کانونی طور پر سلجھے گا اگر بات چیز سے نہیں سلجھے گا کیونکہ پولیس اور کوٹ میں تو معاملہ جائے گا ہی جائے گا لیکن دیکھئے وہ تو فیصلہ یہ ہوگا نا کہ غلطی کس کی تھی مجھے لگتا ہے کہ کیجریوال جی کو معافی تو مانگنی ہی پڑے گی اس معاملے میں اور معافی مانگنے کے بعد ادھیکاری بھی کام کرنا چاہتے ہیں اور آج بھی اس بات کے لیے آپ کو دلی سرکار کے ادھیکاری اور کرمچاریوں کو سلام کرنا پڑے گا کہ اس کے باوجود بھی پوری طرح سے ہر تال پر نہیں گئے ہیں کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ودھائک اور منتری کے کہنے پر کام نہیں کریں گے پتر میں اب بھی کام ہو رہے ہیں اس کے باوجود روٹین فائلیں ابھی بھی کلیئر کی جا رہی ہیں فنڈنگ جو لوگوں کی میجر پروجیکٹس کی تھی ان پر ادھیکاری آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ادھیکاریوں اور کرمچاریوں کو سلام کرنا چاہیے کہ آج بھی اس شہر کو چلا رہے ہیں ایسی گھٹنا جو اس دیش کے اتحاس میں کبھی نہیں ہوئی مقصد اچیو کو مارنے کی اس کے باوجود بھی پوری حرطال نہیں کری ہے تو اس کے لیے بدھائی کے اور سلامی کے پاتھ رہے ہیں میرا ماننا ہے اس پورے معاملے میں کہ کم سے کم جنتہ کی طرف سے کسی طرح کا ریاکسن نہیں اس سے لگتا ہے کہ جنتہ کہیں نہ کہیں کیجری وال کے فیصلے کے ساتھ ہے نہیں نہیں جنتہ کے بیچوں تو بھی گئے ہی نہیں ہے جنتہ تو انگلیز کا بٹن دبا کے فیصلہ دیتی ہے اور میں کوئی لگتا ہے بیس ٹیوٹوں پہ وہ فیصلہ آئے گا بھی لیکن جنتہ کا آکروش اگر خاص کر پانی کے مدے پہ جو اسٹیتی ہے اگر یہ چلتی رہی تو آکروش سارے دیکھنا ہوگا معاملہ کیسے سلشتا ہے اور جو آروب دوروں طرف سے لگایا جا رہے ہیں آخرکار سچ کیا ثابت ہوتا ہے اس پر بھی سب کی نظر ہوگی آپ سبھی کا بہت دور شکریہ کلدیب جی آپ کا گھنین جی آپ کا کپیل جی آپ کا اور دزبل جی آپ کا بہت دور شکریہ سبھی کا ہمارے ساتھ پہل میں شامل ہونے کے لیے اور اس چرچہ کو آگے بڑھانے کے لیے بہت دور شکریہ آپ سبھی کا تو اب کل ملا کر سب کی نظر اس بات پر ہوگی کہ جس طرح سے معاملہ تو بھی کافی بگڑ چکا ہے کافی بڑا ہو چکا ہے اب کیسے ہی معاملہ سلشتا ہے موقع منتری تو چندہ ہی چلے گئے ہیں لیکن اب جب وہاں سے واپس آئیں گے کیا ان کی طرف سے کچھ قدم کوئی آگے کچھ پہل کی جاتی ہے کیا ہوتا ہے کیونکہ کل ملا کر اگر کسی کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ ہے دلی کی آم جنتہ کا